امر کے ہر پڑا پر اسطری اپنی سہیت پر پہنی نجر مہلہیں اپنی سہیت کو لے کر ہمیشہ اپکشی طویعہ اپناتی ہیں تیس ورشی ایس کے بعد مہلہ کو کن بیماریوں کے پتی سجد رہنے چیز پر چرچہ کرنا جروری ہے مہلہوں کی سواست کا مددہ ہر پریواد میں اہم ہونا چیئے مگر افسوس کی بات ہے کہ ایسا اکسر نہیں ہوتا ہے عام طور پر گھر میں ان کے سواست کو نجر انداز کیا جاتا ہے جبکہ انہیں اپنے اپنے پریوار کی خاطر خود کو تندرس رکھنے کی ضرورت ہے پرشت ہے اسطن کے انسر اسطن کے انسر کا پتہ لگانے کے لئے اسطن کی جان سمجھ سمجھ پر ضروری ہے میموگرافی ایک سرے ایک پرکریہ ہے جو اسطن میں گانٹ کا پتہ لگانے کا پتہ کرتی ہے حالانکہ اسطن اپنے انگوٹے سے اپنے اسطن کا پرکشن گھر گانٹ کا پتہ لگا سکتی ہے تیس سے چالیس ورش کے عمر کے بیچ مہلاؤں کو ہر چھے مینے میں ان کو لفجشت پرکشن کروانا چیئے اکتالیس سے بچپن سال کے بیچ مہلاؤں کو ہر ورش میموگرام کروانا چیئے پھر سمجھ سیاں دکھائی دے تو تلنت اس کا علاج شروع کرنا چیئے پھر ہے مدومے جاج بھارت کی دوری مدومے رازدانی کے رکھ میں جانا جاتا ہے گربستہ کے دوران مدومے سوست مہلاؤں کو پرحاؤت کر سکتا ہے اس حجی سے سمجھ سے پیرے بچے کا جنم ہو سکتا ہے مدومے کا خطرہ عمر کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے سال میں ایک بار کرائی جانے والی سواز جاج میں برر شوگر ٹیشٹ جبو شامل کرے یعنی رکھتے چاپ اچھ ہے یا آپ کا بی ایم ای پچیس ایس سے ادھک ہے مدومے کا پاریورک اتیار سے تیسی میلاؤں کو بلڈ شوگر کا ٹیشٹ آنے وارے ہو جاتا ہے رجنو رتی جب میلہ رجنو رتی سے گزرتی ہیں تب انہیں کچھ میتون ٹیشٹ وش میں ایک بار کروانے کی تاکہ کوئی سمجھ سے ہونے پر اس کا علاقہ درند کیا جا سکے تیس کے بعد اپنے کولیش ٹال اور رکھ چاپ پر بھی نگرانی رکھیں رجنو رتی کے بعد میلاؤں کو حدہ روکہ قطرہ ہوتا ہے اس لئے حدے سمندی جانچ بھی جرور کرواتی رہے اس طرح انہیں حدیوں میں درد کی سمجھ سے بھی رہتی ہے اور شٹو پاریسیس کے لئے ٹیشٹ جو بون ڈیسو ٹومنٹری ہے پرشن میں ایک بار کیا جاتا ہے اس جانچ سے ہی صحیح علاج کیا جاتا ہے تھائر ایڈ ایک اتھین کے مدابنے پوشوں کی طرلہ میں مہیلاؤں میں تھائر ایڈ کا دس گناہ زیادہ ہوتا ہے تھائر ایڈ میں بجن بڑھنے کے ساتھ ہارمون آسنتری تھو جاتے ہیں اس کی مکہ وجہ مہیلاؤں میں آٹو میون کی سمجھ سے آدھیک ہونا ہے تھائر ایڈ دو تریکہ ہوتا ہے ہائیپر تھائیڈیشن سے انٹریل فیلیبریشن آشریجر سیکچر انہیں کی آشنکہ رہتی ہے وہیں ہائیپو تھائیڈیشن مائکو ڈریما کومہ موت کا کرن بنتا ہے سست وزن رہنے کے لئے فائیور سے سمرت کام بسا والے آہ لیں تناب سے بجے شارعری کتیوی دیا کریں تو آج کا ٹپک اتنا کلنا ہی ٹپک کے ساتھ ملتی ہوں تو اس کے لئے دیکھیں میرا جینل پیٹی گیلری اور پیٹی ایڈسن پیٹی نیوز تو نمشکر دنیاواد